لاہور سے تعلق ہے یا کسی اور شہر سے نہیں میں بیسکلی بہاوان لگر سے ہوں بہاوان لگر کی تحصیل ہارت نعباد سے ابھی آپ کھا کے ہی کہیں سے آئے ہیں یا کھانا ہے میں پہلے بتا دیتا کہ ہم ارینجمنٹس اس طرح سے کر لیں نہیں نہیں میں کھا گیا لیکن میں اتنا کھاتا نہیں ہوں سید سے لگتا ہے زیادہ کھاتا لیکن اتنا کھاتا کیا ویٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کھا پی پی کے لاہور کا فوڈ ویٹ تو تقریباً ایک سو دو تین تھا اب آپ سٹیڈی چھوڑنا چاہتے تھے ہاں میں سٹیڈی چھوڑنا چاہتے تھے شاید میں سٹیڈی چھوڑتا تو شاید فخر زمان کی جگہ میں کھیل رہا تھا اچھا یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس ٹائم پر کون کون سے کرکٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کس سے دوستی بھی ہے آپ کی تو پھر دوستیاں بھی ہوں گی امر اکمل سے اگر آپ نے کہا اماد وسیم سے اچھی بنتی ہے زمان خان سے اچھی بنتی ہے اس کے لئے وہ حارس رو اس سے بنتی ہے جس کی میم بھی بڑی وائرل ہوتی ہے اور کیا کیا ڈائلوگ ہوتے تھے آپ کے مطلب دو تین ڈائلوگ زیادہ وائرل ہوئے تھے جلہ محبتہ پائی جا رہا ہے جلن روگ کوئی نہیں رہا جلہ ہی تو کالی مچ پوند ہے نا وہ دو ویڈیو ریکمینڈیشن چلی جاتی تھی دو ڈائیز سے اوپر آئی تھی دو ڈائی لاک پہلی آپ کی مطلب یہ دیکھیں جی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے پانچ ہزار آئی دس ہزار آئی نہیں جی اپنا آشر کو دھائی لاکر پہ آرنگ ہوئی اپروکسیمیٹلی کہ حساب لگا لیں آپ ہزار ڈالر سے اوپری السلام علیکم جی میں ہوں عبدالی صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجٹل ناظرین آپ نے ایک ڈائلوگ وائرل ہوئے ہوئے سنا ہوگا سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے کھاتے پیتے کہ جلے اینی محبتہ نہ پا ناظرین آج آپ کے ملاقات کروائیں گے فوڈیز بائی آشر سے جو کہ آج کل فوڈ بلوگنگ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ کانٹینٹ کریئٹ کرتے ہیں کھاتے پیتے اور لوگوں کو مطلب جن کو بھوک لگی ہوتی ہے ان کو اور بھوک لگواتے ہیں تو ان سے باتشیت کریں گے آشر السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں وآلیکم السلام صلی اللہ کا شکر آپ سنائے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی آپ کھا کے ہی کہیں سے آئے ہیں یا کھانا ہے میں پہلے بتا دیتا کہ ہم ارینجمنٹس اس طرح سے کر لیں نہیں نہیں میں کھا گیا ہاں لیکن میں اتنا کھاتا نہیں ہوں سیت سے لگتا ہے زیادہ کھاتا لیکن اتنا کھاتا یہ کیسے مان لیں کہ ہر ٹائم آپ نے کوئی نہ کوئی سٹیٹس لگایا ہوتا ہے کھانے کے لیکن وہ نوالے ایک دو لے لیتے ہیں لیکن اتنا نہیں کھاتے سیت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے پہلے ہی اتنے بلکیاں ہر کسی کو لگتا ہے اچھا کیا ویٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے کھا پی پی کے لاہور کا فوڈ اور ابھی لاہور میں چھائے میں ہیں لاہور ویٹ تو تقریباً ایک سو دو تین تھا کل پرسوں کی کل پرسوں کی ہے مطلب آپ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں بھی ہاں جی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کوشش ہے کہ ایٹی تک آجائے کوشش یہی ہے کہ ایٹی تک آجائے ہیلدی فوڈ کھا کھا گا اس کے لئے کوئی آپ پراتھا کہا رہے ہیں صبح کا ٹائم یا نہیں پراتھا نہیں اینڈے کی سفید دی گریل چکن وغیرہ کوشش کھا کواہ وغیرہ پشاور سے میں لے گیا تھا سیریز کا ورگر نہیں گیا تھا تو وہاں سے لے گیا ٹھیک ہو گیا آجاشر ہم سٹارٹ سے آتے ہیں تھوڑا سب بیگراؤنڈ سے آتے ہیں کہ when you started this vlog اور یہ سارا آپ نے کانٹینٹ کرنا شروع کیا فوڈ سے ریلیٹڈ لاہور سے تعلق ہے یا کسی اور شہر سے نہیں میں بیسکلی بہاولنگر سے ہوں بہاولنگر کی تحصیل ہارن آباز سے تو سیکنڈ یئر میں شوق تھا پاکستان سے کرکٹ کھیلنے کا تو یہاں سے آکے مالڈان کرکٹ سینٹر جوائن کیا تھا جہاں سے عمر اکمل کامران اکمل کلپ کھیلتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ دوستی ہوگی کافی اچھی تو یہ لوگ گائیڈ دونوں بھائی کرتے رہے مجھے گائیڈ کرتے 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 اس کے بعد میں ریجن وغیرہ ڈسٹرک وغیرہ فس کلاس وغیرہ ساتھ ساتھ ٹرائیلز دیتا رہا جب ایک منزل تک پہنچا تو خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ بند کر دیا ڈپارٹمنٹ آفر کرنا شروع ہوا سوئی ناؤھرن گیس ایچ پیل کی طرف سے لیسکو وابڈا کی طرف سے تو اس کے بعد ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ تین انسان ایک جاتا ہے درم سے نیچے گرتا ہے دوبارہ وہی سین ہو گیا دوبارہ اس کے بعد پھر دوبارہ کوشش کی لیکن اس کے بعد یونیورسٹی کی وجہ سے گھر والوں نے تھوڑا سا کہا تھا کہ سٹڈی نہیں چھوڑنی مطلب آپ سٹڈی چھوڑنا چاہتے تھے؟ ہاں میں سٹڈی چھوڑنا چاہتے تھے چھوڑتا تو شاید فخر زمان کی جگہ میں کھیل رہا تھا اچھا یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں آشیر میں اتنا تکڑا پلیئر ہوں کہ آشیر کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان کی جگہ وہ ہوتے اگر سٹڈی چھوڑ دیتے ہیں ہاں یہ پاکستانی کچھ پلیئرز کو بھی پتا ہے کہ بہت تکڑا میں بیٹس میں ہیں میں سنگل وکٹ بھی لگاتا رہا ہوں یا لگاتے رہے ہیں؟ ہاں سنگل وکٹ بھی لگاتا رہا ہوں تو کہاں سے شوق پیدا ہوا اور سٹڈی میں کیا کیا اور پھر کرکٹ کس طرح سے؟ سٹڈی بی ایس سی ایس کی تھی گریجیشن اس کے بعد ڈگری بس وہ ہمارا بی زیڈیو لاہور کیمپس تھا بند ہو گیا تھا ہمیں ملتان جانا پڑ گیا تھا بلکل آخری سمیسٹرز میں مجھے جہاں تک اطلاع ہوئی تھی کہ ہاں جی سمیسٹر بند کر دیتا پی ایم ایلن کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ریٹن لکھے دیا دیا تھا وہاں پر چلے جائیں یہاں پر گیمپس ہون نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ وہاں پر چلے گئے وہاں پر جا کر پھر کھانا ہیتنا کھایا کہ ہوسٹرلز وغیرہ کا کہ گورنمنٹ ہوسٹرل تھی اچھا کھانا ملتا تھا تو کھانا کھا کھا کے اس ٹرے موٹے ہو گئے پھر بعد میں فیضیک ایسی ہو گی تھی کہ بعد میں کمبیک ہوئی نہیں سکا کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا کرکٹ کے ٹائم پہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے اس ٹائم پہ کون کون سے کرکٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کس کس سے دوستی بھی ہے آپ کی تو پھر دوستیاں بھی ہوں گی اماد وصیم سے اچھی بنتی ہے زمان خان سے اچھی بنتی ہے اس کے علاوہ حارس روف سے بنتی ہے اس کے علاوہ محمد عواز سے اچھی بنتی ہے عمر کامران ادنان بابر بھائی سے اچھی بنتی ہے بابر آزم سے اس کے علاوہ مطلب یہ کافی کلوز ہیں پلیئرز وغیرہ سب سے زیادہ شرارتی کون ہے ان میں سے سب سے زیادہ حسن علی شرارتی حسن علی شرارتی ہے اور سب سے زیادہ میسنہ وہ کون ہے؟ میسنہ بابر کے گئے سکتے ہیں اچھا جی بابر بھائی جو ہیں وہ میسنے سے ہیں چپ چپ طبیعت کے ہیں تو بابر بھائی کی کوئی ایسی بات جو آپ کو فنی لگی ہو کبھی آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ایک سے بس محنت ہے وہ اللہ کے مخلوق کا انسان ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ آف ڈیز میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ صبح صبح اٹھتا ہے اپنا شوٹ جو اس کا اٹھتا ہے کمیشل وغیرہ یا کہیں ہو کیونکہ انٹرویوز وغیرہ تو دیتا نہیں ہے کمیشل اپنا کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد اکیڈمی جاتا ہے اپنے کرکٹ وغیرہ پر ٹائم انویسٹ کرتا ہے شام کو بھی جو اس کا شوٹ ہو رات کو اٹھتا ہے اپنی نیند پوری کرتا ہے نیند پوری کر کے دوبارہ میند کرنے چلائے جاتا ہے کرکٹ کا کیا ٹائم سپین تھا جو آپ نے کھیلی دوہزار چودہ میں آپ لاہور آ جاتے ہیں بھاولپور سے اور تب آپ یونیسٹی جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کرکٹ بھی ساتھ ساتھ دوہزار اٹھارہ تک کھیلی ہے دوہزار اٹھارہ تک آپ نے کرکٹ کھیلی ہے اور کون کون سی سیریز آپ کھیل چکے ہیں مطلب ریجن ڈپارٹمنٹ ڈسٹرک وغیرہ ان کے میچز وغیرہ لاہور وائٹس کی طرف سے مطلب اس ٹائم ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ بند گیا اس کے بعد ہی ریجن آیا تو دوہزار اٹھارہ کے بعد پھر کیا آپ نے اس کے بعد میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی اس کے بعد آپ نے ساری چیزیں چھوڑ کے ٹکٹوکرز کے بیچے لگنے لگ گیا ٹکٹوکرز کو دوستیاں کرنا شروع ہوگی اس کو میسیج کرنا اس کا نمبر نکال لینا سب سے پہلے میسیج کیسے کیا تھا کون سے ٹکٹوکر کو آپ نے کہا کہ میں تمہارے سے ڈوئٹ کرنا چاہتا ہوں علی بھٹ کو کہا تھا اب تو میرا بہت اچھا دوستا ہے وہ اس ٹائم تو نہیں جانتا تھا وہ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک چینل تھا سٹریٹ فوڈیز ویری فائر چینل ہے فائف انڈٹ کے اس کے فالورز ہیں فیس بک پہ پاکستان کا بہت بڑا چینل ہے ٹکے وہ انڈین سٹریٹ فوڈ سٹیل میں جیسے انڈین میں آج رہا ہے ایک ٹھیلے پہ چلے جاتے ہیں پھر جیلا مجھے ملا ایک دن جیلا فوڈ پوئنٹ جدہ سے لوگ مجھے جانتے ہیں جیلا اینیا مبتہ ناپا جس کی میم بھی بڑی وائرل ہوتی ہے جو کہ ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ ذرا دیکھئے گا کہ کس طرح یہ ایک تابوت میں لیٹے ہوئے ہیں اور لوگوں نے جو میمرز ہیں مطبع جو اس کو وائرل کرتے ہیں وہ دیکھیں ذرا کس طرح سے کمال انہوں نے ایک آٹ بنایا تو کتنے لوگوں نے یہ میم کو مطبع دیکھا اپروکسیمیٹی ٹویٹر پر نو کروڑ لوگوں نے دیکھا نو کروڑ لوگوں نے آپ کی اس میم کو دیکھا اور اس کو لائک کیا اس پہ آواز تھی نا میری پیچھے جیلا محبتہ جیلا محبتہ پائی جا رہا ہے جیلا روک کوئی نہیں رہا وہ جیلا رمضان میں جیلا بہت وائرل تھا تو وہ سو سو کے لوگوں کے پتیلے ڈیلتا تھا پیچھے میں پاغلوں کی طرح شروع ہوئے تھا جتنے بھی پاکستان کے ٹی وی چینلز انکرز وکرہ وہ آپ سے رابطہ کرتے تھے جتنے بھی چینلز تھے ڈیلی کبھی کوئی انکر آر کے شوٹ کر رہے مطلب ہر ٹی وی چینل نے رمضان میں اس کو کور کیا ہے جا کے ایک چھوٹی سی اپیسوڈ کور کیا ہے جو آتا تھا وہ کھانا ڈالتا تھا وہ کوئی مجھے بولنے نہیں دیتا تھا مجھے غصاتا تھا میں پیچھے سے بولتا رہتا جیلا محبتہ پاہی جا رہا ہے جلے روک نہیں رہا جلے روک رہے اور کیا کیا ڈالوگ ہوتے تھے آپ کے مطلب دو تین ڈالوگ زیادہ وائرل ہوئے تھے جلہ محبتہ پاہی جا رہا ہے جلہ روک نہیں رہا جلے روک نہیں رہا جلہ دو کالی مچ پاندھا ہے نا وہ دو ویڈیو ریکمیندیشن چلی گیا وہ ویڈیو ریکمیندیشن میں چلی جاتی تھی سٹارڈ میں دو تین زرہ آپ گوھر سنیں آڈینز کہ جدوں جیلہ کالی میچ پاندھانہ عوضوں ویڈیو ریکومنڈ سے چل گئیں گے اور وہ ویڈیو ریکومنڈ میں ہوتی تھی یقیناً کیونکہ ہماری سٹیم لائن پہ ہماری جو ریکومنڈیشن ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں فیس بک پہ اس پہ ہم اہمون دیکھتے تھے کہ آشیر کی آواز آ رہی کہ جیلہ محبتانہ پا کالی میچ پاندھانہ ریکومنڈڈ ہو ہم لوگ دیکھتے تھے اچھا اب میں بابر آزم سے ڈسکشن کرتا تھا کئی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک پرسنٹ بھی عزت دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو میری زندگی سکسیسول ہو جائے اچھا یہ بابر آزم سے آپ کہتے تھے ہاں کہتا تھا لیکن ایک دن میں میچ دیکھ کے آئے بھی سیریز میں رمضان میں میچز اور پاکستان کی سیریز چل گئی جب وڑی زلالت شروع ہوئی تھی یہ بھی رمضان میں تو بائر آئے نا تو بابر آزم نے سکور کافی کیا ایک لڑکا انٹریو دے رہا ہو ٹی وی چینل کو کہتا جی تو بابر آزم بابر آزم انیا محبتا ہوا عمد اینال انیا محبتا ہوا جی تو بابر آزم کور ڈرائی مار دا نا ویڈیو آپ ریکمینڈیشن چلی ہیں دی میں کہا یار اتنا ڈائلوگ وائرل ہوئا مجھے بڑی خوشی ہوئی اس ٹائم بابر اور پکٹرز نے جب آپ کو یہ دیکھا آپ نے فوڈ ویلوگنگ شروع کر دی ہے فرم نو ویر آپ کو خیال آیا آپ نے کی اور ایک وائرل ہو جاتا تو کسی نے کہا نہیں کی کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو میں نے وہ تو خوش ہوتے تھے سارے خوش ہوتے تھے سارے خوش ہوتے ہیں بابر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ تو اپنی کرکٹ وغیرہ پر نمیسٹ کرتا ہے لیکن باقی جو پلیئرز ہو کہہ رہا ہیں وہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اچھا وہ کہتے تھے ہمیں بھی کھانا شانا کھلا اچھا کھانا میں نے ٹیسٹ کروایا ہے اچھا کون کون سے یہ پلیئرز ہیں یہ بھی پتائے نا یہ تو پھر مزدداری ننہ ہوئی کہ آپ ان کے پلیئرز کا نام تو بتائیں فوڈ ٹیسٹنگ ہی کیا آپ نے کون سا انہیں غلط کام کروایا ہے میں نے ابھی رمضان میں ٹیسٹنگ کروایا ہے پاکستان میں پی ایس ایل کی بھی چل رہا ہے سیریز بھی چل جی تھی لیکن وہ منع کیا تھا انہوں نے جب آپ نے کہا کہ جیلا کا نام اتنا مشہور نہیں تھا اگر ہم گئے ہیں اور آپ کی ویڈیوز نہیں مطلب آپ کی ہر دن کی ویڈیو جیلے کے ساتھ ہوتی تھی کبھی کسی کباب کے ساتھ کبھی چنوں کے ساتھ کبھی کسی اور ڈش کے ساتھ اور آپ اس کی پروموشنز کرتے تھے تو اس کا پروفٹ جو بنا اور جو مارکٹنگ سٹنٹ تھا جو مارکٹنگ آپ نے کی جیلا اس کو اون کرتا ہے جی جی بالکل اون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عاشر تمہاری وجہ سے آج یہ رش ہے یا یہ معاملات ہیں جی جی بالکل اون کرتا ہے وہ کہتا بھی ہے لوگوں کو دو تین لوگوں کا نام لیتا ہے تین لوگوں کا نام لیتا ہے ان میں میرا نام بھی لیتا ہے دوسرے دو کون رہ گئے ہیں ایک اردو پوائنٹ کا کوئی زین بابو تھا اچھا میں نے جانتا ایک یوٹیوبر عبد الرحمن سنگیڑا مطلب جیلا ایک نشہ ہے واحد نشہ ہے جو حلال ہے سب سے پہلے یہ چلا تھا وہ اس بندے نے جا کے کروایا تھا ابھی میں آپ کو بات بتا رہا تھا سٹریٹ فوڈیس کی تو میں گیا ٹھیلے پہ جا کے پہلی دفعہ سٹریٹ فوڈیس کی ویڈیو کورن گا نگٹس فرائی کر رہا دسی کی میں میں نے کہا یاری کیا دسی کی میں نگٹس فرائی کر رہا سات رائیتا ہے سات نان ہے میں نے کہا یہ کیا کمبینیشن ہے نگٹس سات رائیتا سات نانی ہے تو وہ بات ہوگی کہ پلاو پچینی ڈال دی ہیں ویڈیو میں نے بنائی فائف ملین ٹراس فیس بک پہ اگلے دن میں چنے کی ویڈیو بنایا ہے سات ملین تیسرے دن مکنی آنڈی کی ویڈیو بنائی دس ملین وہ چینل ایسے اوپر گیا ہے کہ ایک لاکھ فالورز کا انکریز ہوئے جلے کی یہ چھ ساٹھ ڈشیز کی وجہ سے جلہ کہتا آپ نے ویڈیوز بنانی ہے تب لوگ کہتے ہیں اپنا چینل بنا ہو پھر میں نے اپنا چینل بنایا ہے میری دوسری تیسری ویڈیو ففٹی کے پہ چلی گی یہ تب ہو گیا یہ ٹریک پکڑنا چاہی گی پھر رمضان آ گیا رمضان میں یہ تھا کہ مونٹائزیشن کے لیے فیس بک میں آپ کو ٹین کے فالورز چاہیے ہوتے ہیں میں نے کہا ٹین کے کیسے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پچاس ہزار کروا دی ماشا رو مونٹائز بھی ہو گیا چینل سب سے پہلی جو ارننگ آئی اس کا کیا کیا تھا پارٹی کی تھی گھر دیئے تھے کوئی چیز لی تھی کوئی ایکوکمنٹ لیا تھا کیا کیا تھا دوستوں میں اڑا دیا تھا کچھ نہ کچھ تو کیا ہو نا سب سے پہلی ارننگ کانٹنٹ پہ انویسٹ کی میں پشاور کا ٹور کرنے کیا ٹور پہ انویسٹ کر دی مجھے پہلی ارننگ کی بہت اچھی آئی تھی دو ڈائی سے اوپر آئی تھی دو ڈائی لاک پہلی آپ کی پہلی ارننگ کی تنی زیادہ ملہب یہ دیکھیں جی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ مجھے پانچ ہزار آئی دس ہزار آئی نہیں جی اپنا آشر کو ڈائی لاک رپے آئی ارننگ ہوئی اپروکسیمیٹلی ساب لگا لیں آپ ہزار ڈالر سے اوپری تھا ہزار ڈالر سے اوپری تھا اور اس ٹام ڈالر کی پرائس تھوڑی کام تھی لیکن اب تو اب کیا ارننگ ہو جاتی ہے اب کی معاملہ اس تائم اگر ڈائی لاک تھی پہلی ارننگ مجھے لگتا ہے اب نیچے کیش پکڑا کے تو نہیں آئے کوئی گارڈز کے ساتھ آئے نہیں نہیں اس کے بعد کم ہوگی میرا چینلنڈ ڈی مونٹائز ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے بھی ازماتا ہے دے کے بھی ازماتا ہے پھر ڈاکٹر افان ہاں وہ مجھے یاد ہے آپ جب بات کرنے لگیں سٹارٹ داکٹر افان کیسر سے آپ کا ایک پاڈکاسٹ ہوا جو کہ وائرل بھی ہوا اور اس کے بعد آپ کو کوئی مسائل پیدا ہوئے تھے وہ درہا کہانی درہا ہے نہیں نہیں وہ مسائل پہلے بعد میں نہیں پیدا ہوئے لاست اکتوبر کی بات ہے داکٹر افان کو کہیں میری ویڈیو نظر آئی داکٹر افان کیسر وہ ہر چیز پہ تنقید کرتے رہتے سموسے بھی کرتے رہتے برینی پہ بھی کرتے رہتے وہ ساتھ رکھ کے کھاتے بھی رہتے ہیں یہ نہیں مجھے بتا داکٹر صاحب نے نہیں کیا داکٹر صاحب میں نے بھی نہیں کہا لیکن وہ اکثر یہ لوگ ہی کہتے ہیں میں بھی نہیں کہہ رہا مجھے بڑے چھے زیز ہیں میرے جانے ویڈیو اٹھائی کہتے ہیں یہ بندہ ہے پاگلوں کی طرح اس کو پمپ کرتا رہتا ہے وہ چیزیں ڈالتا رہتا ہے یہ کہنا میں آشر ہے اور یہ ساتھ جل ہے دونوں لگے میں پاگلوں کی طرح یہ بہت غلط ہے ہمارے ریال سے کیل وہ ویڈیوز کی ملین کروس کر گی مجھے فیس بوک کی طرف سے جلاتی ہے کہ آپ کا نا ایک ہزار رپورٹ ہوگی ہے آپ اپنا کانٹینٹ بہتر کرے اگلے جان میلا کی دس ہزار رپورٹیں ہوئی ہیں ایک ہفتے بعد میلا کی پچاس ہزار رپورٹیں ہوئی ہیں بندس مینجر پر نوٹفکیشن آتا ہے اور یہ اس ویلوگ جو انہوں نے کیا ہے جس کے ون میلین سبسکرپشن ہاں انہوں نے تین دن لگا تار بنائی ہے تین دن انہوں نے اسی پہ کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ دونوں غلط کام کر رہے ہیں اور دیسی گھی کو جو یورک ایسڈ بھی کرتا ہے اور بھی مڑے معاملات کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو رپورٹس آنا شروع ہو گئے رپورٹس آنا میرا چینل اڑ گیا ایک ہفتے بعد اڑ گیا تو آپ نے کھولا تو آپ کا نام نہیں آ رہا میں نے کہا بس ہاں یہ شو ہی نہیں ہو رہا فیس بک پہ تو کیا کیفیت تھی کیفیت کیا تھی کیفیت یہ تھی کہ فیم تھا چار دن کا ملے گیا ختم ہو گیا بس یہ سوچ لیا گیا بس ختم کیونکہ اس ٹائم میرے بس نہ ٹک ٹوک کا پلیٹ فارم تھا گروہ کرنے کے لیے اسٹرگرام کا تھا نہ یوٹیوب کا تھا اس کے بعد جب پیج آیا پیج آیا فیبرٹی میں پانچ مہینے بعد پانچ مہینے بعد آپ کا پیج رہی کور ہو اچھا ایک اور لوگوں سے شاؤٹ اوٹ لے گے جو یوٹیوبرز تھے نا ان سے میں سب کو کہتا سب نے مجھے سپورٹ کیا مدل کلاس اسمان رفیق سٹریٹ فوڈیز جتنے یوٹیوبرز تھے سب کے ساتھ فیس بک نے کلیبریشن کا اپشن آن کیا تھا وہاں سے مجھے فالورز گین ہو رہے تھے لیکن وہ چینل واپس آگیا اس کے بعد واپس آگیا وہ بھی لاسٹ منتھ مونٹائز ہوا ہے تب تک کچھ مونٹائز کوئی آئی ارننگ روڈی ابھی آنی ہے ابھی آنی ہے تو مجھے لگتاک کتنی کو بن گئی ہوگی تو شو ہو ہی رہی ہوتی ہے ایف بی ایر والے نہیں کم ہی ہے ایف بی ایر والا صاحب صاحب نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارا سیگمنٹ ہے ہم اس کے طرف بھی آتے ہیں پھر باتوں پہ بھی آتے ہیں اس میں ہم جنرل آرز کے کوششن کریں گے آپ تیار ہیں آپ تیار ہیں بی زی ڈیو سے پڑھیں لاج رہے گی سکپ کر دیں بہتر ہے سکپ تو آپ کو ہوتا ہے ایک آدھا سیگمنٹ ہونا چاہیے سارا دن آج کل وہ روڈوں پہ خجل ہوتے ہیں سٹریٹ فورڈ ڈونڈنے کے لئے چھوٹا سا سیگمنٹ بڑا ایزی بہت ایزی بچوں اللہ آپ کے لئے کوئی مشکل چیز میں کیسے لے کے آسکتا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے قومی شاعر کا کیا نام ہے فیض ہے مل فیض ٹھیک ہو گیا جی یہ علامہ اقبال علامہ اقبال دوسرا جواب آپ کا ٹھیک تھا پاکستان کا قومی جانور کونس ہے ہرن آشیر بھائی مارکور مارکور ہے آپ نے دو سوالوں کے جواب صحیح نہیں دیئے پاکستان کا قومی پھول کونس ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلاب کبھی نہیں ہے دوسرا ہے جس کے اندر سے سنفلاور ہے اور جس کے اندر سے تیل نکلتا ہے چبیلی کا پھول آپ نے کونسا سنفلاور میں سے تیل نکالی ہے چبیلی کا پھول وہ ایک پھول کے اندر سے تیل ہے جیسمن ہے وہ اچھا جی دنیا کا چلیں یہ چھوڑ دیتا ہوں مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے پاکستان کا قومی طرح نہ کس نے تحریر کیا یہ بڑا یہ اسے احسان سوال میں کہتا ہوں میں ایک قومی طرح نہ سنا دیتا ہوں نام نہیں مجھے پتا نہیں پتا آپ کو آپ گیس کریں پھر بھی کوئی بھی اللہم ایک پر نہیں حفیظ جلندری صاحب نے ہاں حفیظ جلندری صاحب ٹھیک ہے اب ہمیں تھوڑا سا سنا ہی دیں گا گنگناہ کے ذرا پاک سرزمین شادبہ میری تنی باز صحیح نہیں ہے کوئی نہیں آپ سنایا ہے اچھا لگے گا بھر اتنا بہت ہے سنا دی ہے ٹھیک ہے اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے صدی گل نو حل چل ٹھیک ہے تو اس میں آپ لو میں ایک نام دوں گا آپ نے بتانا ہے ایک ورڈ جو بھی دماغ میں آتا ہے ٹھیک سب سے پہلے ذلکرنہ سگندر ذلکرنہ سگندر گوڈ کونٹینٹ کریٹر اس کے بعد ساکب مبین ساکب مبین وہ جو بائٹ بناتے ہیں اپٹیمم بائٹ وہ ان کا کمال کا ہوتا ہے اچھا وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے بعد آر ایچ ایس کی بات کر دیتے ہیں رانہ حمزہ سیف ایک ورڈ بریلینٹ ٹھیک ہو گیا ڈکی بھائی ڈکی بھائی کینگ ہاریس علی ہاریس علی ٹھیک ہے بس منحل ملک سو سو یہ بس دونوں کو سو سو آپ نے کہہ دیئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں ہم اسد شیخ اسد شیخ کون سوار ہے جو کہ اپنا پیج چلا رہے ہیں فوڈیز کا چھوڑے سے ہیلتی سے اچھا اچھا وہ فوڈیز آ رہا ہے میرا ان سے انٹریکشن نہیں ہے لیکن کمپینز وغیرہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کام ہی کرتے ہوں اس کے بعد اگر ہم بات کریں ہرا خان ہرا خان شیزادی شیزادی ہے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں جی ایم جی ایس ان ایم جی ایس ان اچھا کونٹینٹ کریٹ یہ دیکھیں ساروں کے لیے آپ نے اچھا کر دی ہے نہیں وہ جو وہ پرانک کرتے ہیں نا بی ایم کے ساتھ پتہ نہیں سکرپٹڈ کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے آپ سارے دیکھتے ہیں آپ گئے ہیں اس ٹائم پہ ہم پرموشن تو نہیں کرتے کسی کی لیکن آپ سمجھ لیں کریم بلوک کے گول چکر پہ کھبے آت پہ ایک دکان ہے اچھا ٹھیک ہے چاولوں لی اچھا سجی کی سجی کی بلکل آپ پہنچ گئے ہیں آپ نے وہاں پر گئے ہیں آپ نے شورٹس لے لی ہیں سب کچھ کر لیا اب آپ اس کے اوپر وائس آفر کیا کریں گے ذرا وہ تھوڑا سا اپنی آواز اچھا ٹھیک ہاں جی آپ تو میں اس ٹائم موجود ہوں جو رحمان سجی پہ جو کہ اندر دن سین یہاں پر چل رہا ہے شام سات بجے سے لے کر صبح چار بے تک اندر دن سین یہاں پر چلتا ہے اور یہ لوگ بڑی زبزسی سجی لگاتے ہیں آگ پر پکایا جاتے ہیں اس کے بعد گرل پر لے آتے ہیں گرل پر لے آگ اس طرح میں ایک لائن بول دیتا ہوں تیس سے چاریس سیکنڈ کی تو اس کے بعد پھر باقی فلو انڈ کیا کرتے ہیں پھر انڈ پر ریویو کر کے کھا پی کے کھا پی کے بس کیونکہ جب آپ کھاؤ پی ہو عوام کہتی ہے کہ مفت ماری لہونا ہے اچھا ویڈیو بنا کے نکل گیا اوکے تو آپ جب بھی کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہوں کہ لہور کے تو آپ پیسے دیتے ہیں یا آپ کو فری کھانا کھلا دیتے ہیں نہیں آپ تو فری کھلا دیتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے سچ سچ بتانا ہے آشر کہ کبھی اب شروع کے دنوں میں شاہد ہوا ہو کہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ہوں اور انہیں پتا ہوا کہ یہ لڑکا فود بلوگنگ کرتا ہے یا سورٹ کانٹینٹ بناتا ہے تو انہوں نے کہے یار دوٹینے پیسوں کی دینے اچھا نہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہوا اسی دراصل میں شروع سے ہی میرا ایک مائنڈر آئے مجھے جو بڑی فود بلوگرز میں نے سکھایا تھا کہ آپ نے کبھی بھی ریسٹورنٹ نہ ریسٹورنٹ کی ویڈیو بنا نہیں نہ آپ نے کبھی فاس فوڈ کی ویڈیو بنانی ہے نہ آپ نے کبھی یہ بڑے بڑے کی ویڈیو بنانی ہے آپ نے ٹھیلے پہ جا کے ویڈیو بنانی ہے اور ٹھیلہ ہی آپ کو ویڈیو کرے گا اور ٹھیلے پہ ہی ویوز آتے ہیں ہر کونٹینٹ کریٹر کو دیکھ لیں وہ دس ہی کونٹینٹ جوز کرتا ہے کوئی ایسی چیز ڈونڈتا ہے جو سو ڈیر سو سال پرانی ہو سب سے لذیذ کھانا پورے لاہور میں کس کا لگا ناشتے میں چلیں پہلے بتا دیں پھر ہم رات کی ڈینر میں آجاتا استاد منو ہے ساڑھے تین بجے پائے لگاتا ہے استاد منو یہ کس لوکیشن کیا ہے ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتا ہے ساڑھے چار لگاتا ہے ساڑھے چار ہی ختم ہو جاتا ہے ساڑھے تین لگاتا ہے تین ساڑھے تین گھنٹے کے اندر پائے ختم بڑے کے چھوٹے کے وہ سپیشر سائز کے دونڈ کے لاتا ہے بڑے بکرے کے جو ڈیڑھ لاکھ بکرا ہو سب سے اچھے دال چاول کس کے ہیں دال چاول کلندری کے مجھے یقین تھا آپ کہیں گے اس کے بعد اگر آپ بات کریں ڈینر پہ آ جاتے ہیں کھانا رات کا اگر کھانا ہو ایمبینس بھی ہو ایک چیز مل سکتا ہے ایمبینس مل سکتا ہے کھانا مل سکتا ہے دونوں چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملی پورے لاہور میں ایسا ممکن نہیں کہ پورے لاہور میں آپ کو ایمبینس بھی نہ ملا ہو اس طرح سے فوڈ چلیں کھانے کی بات ہی کر لیتے ہیں کھانا سب سے لذیز کہاں کا لگا آپ کو لاہور شام کا گنی شنواری کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں الیاس دنبا کڑائی کا بھی کہہ سکتے ہیں الیاس بھائی کا نام نے نام لے لیا الیاس بھائی نے اگلے پورے ہفتے کے بھائی جان کو روٹی پکی ہے نا الیاس بھائی ایک تو الیاس دوسرا ہے نا فیک ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک اصل ہے اندر سبزی منڈی کے اندر اچھا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دوسرے انکل انہوں نے مجھے بھی پرموشن بھی دی تھی لیکن وہ جو اصل والے ہیں نا وہ اندر سبزی منڈی کے اندر پرموشن کے کتنے پیسے چارج کر لیتے ہیں میں اتنے زیادہ نہیں کرتا پھر بھی اندار 30-40-50 جہاں ڈیل اچھی بن جائے جلن جی بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے باتیں کر کے اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کوئی پیغام اگر آپ دے دیں کوئی لوگوں کو اپنی آڈینس جو آپ کو دیکھتی ہے اور اپنے آخری ڈائلوگ کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا انٹریو کا انڈ کریں بس جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ایسی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور محنت جو بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں محنت کرتے رہی ہیں کنسسٹینسی سب سے پہلے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کالٹی کانٹنٹ ہے آڈیو کالٹی اپنی اچھی رکھیں ویڈیو کالٹی اپنی اچھی رکھیں اور کوئی اچھی چیز ہے اور آڈیونس کو بور نہ کریں کیونکہ بیشے کرنج کانٹنٹ یہ آڈیونس کو دیں لیکن کنسسٹینٹ رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیں کیا بات ہے بہت شکریہ جی اسی طرح ہماری انٹریوز دیکھتے رہیں نیکس اپیسوڈ میں کسی اور سیلبرٹی کے ساتھ کسی اور انفلونسر کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے مجھے دیجی ازازت دیکھتے رہیے سنو ڈیجٹل اللہ حافظ ناصر